میرا بابا تیرے چرنوں کی یدی دھول جو مل جائے سچ کہتا ہوں میرا بابا میری تقدیر سور جائے سنتے ہیں تیری رحمت دن رات برستی ہے ایک بون جو مل جائے میرا جیون سفل بن جائے بول میرا بابا کیجے جائے میرا بابا کی پیارے دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میری اس نئی ویڈیو میں پیارے دوستو میرا صاحب کو ماننے والے ان کا چیرہ کرتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں ان کی ارادنہ کرتے ہیں ان کا نام سمرن کرتے ہیں ان کی بندگی عبادت کرتے ہیں تو پیارے دوستو آپ دعا بھی ضرور کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو بدل دے گی پیارے دوستو میری آپ سے ونٹی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اور اسے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں پیارے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ بوکس میں جائمیرہ بابا کی جرور لکھ دیں پیارے دوستو پیارے بھکتو آپ کی جندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی چل رہا ہے یہ سب بے مطلب نہیں ہو رہا اس کے پیچھے ہمارے بابا ہمارے مالک کے کئی رات چھپے ہیں جو کی 99% بھکتوں کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا جو بھی آپ کو چاہیے اس کے لئے اپنے مالک سے میرا صاحب سے دعا فریاد کرتے رہیے اتنی ہی صدت سے جتنی صدت سے وہ چیز آپ کو چاہیے اپنے بابا میرا صاحب پر یقین رکھئے دل میں کسی بینہ گلہ سکھوا کے میرا بابا کہاں کہاں سے آپ کے لئے راستے بنائیں گے آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے اور روتے روتے اپنے مالک میرا بابا کا شکر ادا کرو گے پیارے دوستو کئی بار ہمیں لگتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہی بہت صحیح ہے یہی ہونا چاہیے لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے کیونکہ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو بابا میرا صاحب چاہے گا دوستو جب دعا مانگو اور وہ دعا قبول ہو جائے تو کچھ ہو جاؤ اور میرا بابا کا شکر ادا کرو لیکن جب کچھ مانگو اور وہ نہ ملے تو اس سمئے بابا کا دھونا شکر ادا کرو کیونکہ جس میں آپ کی اکشہ تھی اس میں بابا کی اکشہ نہیں تھی اور وہ نیمی تھی کیا جس میں میرا بابا کی اکشہ نہ ہو میرا بابا کی رجہ سامل نہ ہو دوستو اور کون ہمارا بہتر چاہتا ہے سوائے ہمارے بابا کے تم خود سوچو جس کی تم شرن میں ہو وہی تمہیں سمالتا ہے جو ہو رہا ہے جو چل رہا ہے اسے ایسے ہی چلنے دیجئے سوچ کر فکر کر کے ٹینشن لے کر بے چین رہ کر کوئی بھی چیز بدل نہیں جائے گی ہاں دعاوں سے بدل آب آئے گا بابا کو یاد کیجئے ان کا نام سمرن کیجئے ان کا چھرات کیجئے دعا کیجئے بابا میرا صاحب آپ کی زندگی میں آپ کے بھلے کے لئے بہتر کرے گا پیارے دوستو ہمارے لئے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہمارے بابا کے سوا کون جانتا ہے صبر اور بھروسے سے کام لیجئے کیا پتہ یہی صبر اور یقین آپ کو وہ دے دے جو آپ کے نصیم میں لکھا بھی نہ ہو پیارے دوستو بابا کو اپنا بنا لو بس ایک بار بنا کر تو دیکھو کوئی آپ کو توڑ نہیں پائے گا بس اپنا یقین پکا کریں صبر اور وشواس جس دن آپ کے اندر آئے گا آپ اپنے آپ کو بہت ہی مجبوط پاؤ گے دوستو دنیا کی تکلیفیں کوئی اتنا زیادہ دکھ نہیں دیں گی آپ ایک بار رو لوگیں اور آپ کا دل کہے گا کوئی بات نہیں کوئی فکر نہیں میرا بابا میرا صاحب ہے پیارے دوستو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا جندگی میں کتنی بھی تکلیف آئے بس اپنی بھکتی میرا بابا کا چراغ ان کی پوجہ کبھی مت چھوڑنا میرا بابا کا ذکر کرنا مت چھوڑنا بلکہ اپنی بھکتی کو اور بڑا دینا اور لوگوں کے سامنے مت رونا بابا کے لیے رونا لوگوں کے سامنے مسکرانا اور ایسا مسکرانا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پیارے دوستو جب آپ کا دل جل رہا ہو آنکھوں میں آسو ہی آسو ہو لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے مسکرانا رہے ہوں گے بے شک ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے بابا نے ہمارے دل میں احساسات رکھے ہیں لیکن یہی تو ٹیشٹ ہوتا ہے پرکسہ اسی کو ہی کہتے ہیں بدلے میں ہمارے بابا نے اچھا اور بہترین سمیہ رکھا ہوا ہے دوستو سبر ایک ایسا امتحان ہے جس میں امتحان لینے والا ہمارے ساتھ ہے بے شک ہمارا بابا سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب ہمارے بابا ہمارے ساتھ ہے تو گھبرانے والی کیا بات ہے میرے اندر کتنا سبر ہے یہ میرے بابا میرا صاحب کو خبر ہے یا میرا یا تو میرا درد کم کر دے یا سبر کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے میرے بابا آپ نے ناممکن کو ممکن کر کے بے شمار لوگوں کی قسمت سواری ہے مجھے دلاسہ تو دے دے کی بس اب تیری ہی باری ہے دوستو ہو سکتا ہے آپ کے حال کچھ ایسے ہی ہو کی آپ کو لگ رہا ہوگا میں جندہ ہی کیوں ہوں کیا مقصد ہے جندہ رہنے کا اس سے اچھا تو مجھے موت ہی آ جائے جو آپ نے سوچ رکھا تھا چیزیں بالکل اس کے الٹا اور آپ کے خلاف ہوں گی آپ کی سمجھ کے باہر چیزیں ہو رہی ہوں گی کوئی رہا نجر نہیں آ رہی ہوگی دل اندر سے ترپ رہا ہوگا آہا بھی نکل رہی ہوگی آنکھیں رو رو کر بے حال ہو رہی ہوں گی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کی آخر کار ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے پیارے دوستو یہی وہ وقت ہے جب آپ کا انتحان آپ کا ٹیشٹ ہوگا یہی پتا چلے گا کی واقعی کتنا یقین ہے آپ کو اپنے میرا بابا جی پر یہی وہ مقام ہوگا جب پتا چلے گا کہ آپ کو میرا بابا پر اپنے کل دیوتا پر بھروسہ کیسا ہے یہاں سے آپ کونسا راستہ اپناتے ہیں سبر کا یقین کا یا بابا جی سے دوری کا پیارے دوستو بھولے بھالے پیارے بھکتو میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ جو میرا بابا کو مانتا ہے وہاں اس کی سنگتوں کو مانے گا ان کی مدد کرے گا اس لئے میں میرا بابا کے بھکتوں کے لئے اچھا ہی سوچوں گا اور یہی کہنا چاہوں گا کہ جندگی میں کتنی ہی تکلیفیں کتنی ہی دکھ آپ کے خلاف ہو جائیں کتنا ہی بڑا حادثہ آپ کی جندگی میں ہوئے ہو یا ہونے والے ہو یہی دماغ اور دل میں لے کر ان کا سامنا کرنے کی ہمارے میرا صاحب ان سے ایک بھی پل بے خبر نہیں ہے اسے سب پتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کیسے کیسے دکھ تکلیفیں دوستو آپ پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو اب نہیں ہو رہا آپ سے لیکن پھر بھی بابا سے کبھی دور مجھ جانا کیوں میرا بابا صرف آپ کا امتحان لے رہا ہے اس کے پیچھے اتنے خوبصورت فیصلے چھپے ہوئے ہیں کہ جب وہ آپ کو وقت آنے پر دیں گے تو آپ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو جائیں گی اور آپ کہو گے اس کے پیچھے تو بابا کی یہ بھلائی چھپی تھی پیارے بھکتوں بس اتنا جان لو میرا بابا نے ان تکلیفوں آجمائشوں درد کے پیچھے بہت بہترین فیصلے چھپا رکھے ہیں یہ سب بے وجہ نہیں ہیں یہ ہر وقت آپ کے دل کا دکھنا آپ کا رونا آپ کا تڑپنا اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا ان سب پر اگر آپ نے سبر اور یقین سے کام لیا تو آپ کی زندگی سبر جائے گی میرا بابا سے گلتی نہیں ہوتی بابا جی ہر گلتی سے پاک ہے بابا نے ہر بھکت کی قسمت اس خوبصورتی سے بنائی ہے کسی کو امیر تو کسی کو گریب کسی کو خوشیاں سے مالا مال کیا تو کسی کو آجمائشوں سے مالا مال کیا یہی ہمارے بابا کا پلان اور بہترین فیصلے ہیں بے شک ہمارا بابا بہتر فیصلے کرنے والا ہے ان کی ہر بات میں گہرے رات چھپے ہوئے ہیں جنہیں کوئی بھکت کبھی نہیں سمجھ سکتا لیکن اتنا جرور سمجھ لیجئے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بول میرا بابا کیجئے بول جینکاویر کیجئے میرے پیارے دوستو یہ تھی آج کی ایک خوبصورت ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوتے سے لائک کرنا میرا بابا کے بھکتوں تک زیادہ سے شیئر کرنا اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کرنا جس سے کہ میرے سبس جڑی ہوئی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ ہمیشہ کچھ رہیں ترقی کریں میرا بابا ہمیشہ آپ پر اپنی کرپا بنائے رہا کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے میرا بابا جائے جینکاویر جائے کالی ماتا جائے پانچو پیر